دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں فری فیر میں اگر آپ ایک نیا گوگل ایکاؤنٹ بنانا چاہتے ہو فری فیر پر اگر آپ گوگل سے آئی ڈی بنانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو آپ لاشٹ تک دیکھتے رہنا ویڈیو آپ کو جرور پسند آئے گا تو ویڈیو کو ابھی کبھی آپ لائک کر دو اور چینل کو اگر آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سسکرائب کر لینا نہیں ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے رکھا آپ کو لاغن پیج دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو مور کا اپسن دیکھ جائے گا تو اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سائن ان بیت گوگل کا اپسن دیکھ جائے گا تو اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد اگر آپ نے پہلے سے جو گوگل ایکاؤنٹ لاغن کا رکھا ہے اسی سے آئی ڈی بنانا چاہتے ہو تو اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہو یا پھر ایک نیا گوگل ایکاؤنٹ آپ بنانا چاہتے ہو تو یہاں پہ آپ کو add another ایکاؤنٹ کا اپسن دیکھ جائے گا اس پہ آپ کو click کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو fingerprint یا passport لگا رکھا ہے اس کو یہاں پہ ڈال دینا ہے اس کے بعد کچھ سیکنٹ یا پہ wait کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو create ایکاؤنٹ کا اپسن دیکھ جائے گا اس پہ آپ کو click کر دینا ہے پھر یہاں سے for my self select کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ first name میں آپ کو اپنا نام یہاں پہ ڈال دینا ہے اور last name میں سر name یہاں پہ ڈال دینا ہے اور next پہ click کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا data worth یہاں پہ add کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو اپنے جنم کا تاریخ add کر دینا ہے اس کے بعد مہینہ یہاں سے select کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ year enter کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنا gender یہاں سے select کر لینا ہے اور next پہ click کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک gmail address create کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو اپنے نام enter کر دینا ہے اور next پہ click کرنا ہے اگر آپ کے نام سے gmail address available ہوگا تو آپ کا یہاں پہ password enter کرنے کا option آ جائے گا اگر available نہیں ہوگا تو یہاں پہ آپ کو دیکھے گا that is a name taken try another یعنی اس نام سے پہلی کسی اور نے اپنا gmail address بنا رکھا ہے تو یہاں پہ آپ اپنے نام کے بعد کوئی number use کر سکتے ہو اس طرح سے اگر پھر بھی نہیں آپ کو available ملتا ہے تو یہاں پہ dot لگا کے اس کے بعد dot in dot com کچھ ایسا لکھ سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ آپ کو password create کرنے کا option آ جائے گا تو جو بھی آپ اپنے google account کا password رکھنا چاہتے ہو اس کو یہاں پہ enter کر دینا ہے اور پھر next پہ click کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو add phone number کا option آ جائے گا تو یہاں پہ آپ کو اپنا phone number add کر لینا ہے تاکہ کبھی بھی اگر آپ اپنا password بھول جاتے ہو تو easily آپ اپنا password reset کر سکتے ہو تو اس لئے یہاں پہ اپنا mobile number جوزر سے add کر لینا تو اس کے لئے آپ کو نیچے scroll کرنا ہے اور more options پہ click کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ add my number for account security only اس کو select کر لینا ہے done پہ click کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا mobile number کو enter کر دینا ہے اور next پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ کی mobile number پہ verification code آ جائے گا جو کہ automatic enter ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو continue creating a new account پہ click کرنا ہے اس کے بعد next پہ click کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ google کے terms and condition کو یہاں پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پڑھ لینا ہے اس کے بعد نیچے scroll کر کے i agree پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ کا ایک نیا google account successfully create ہو جائے گا اس کے بعد اب آپ اپنے نئے google account سے free file پہ id بنا سکتے ہو تو اس کے لیے یہاں پہ tap to begin پہ click کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنے experience select کرنا ہے اگر آپ free file بلکل بھی نہیں کھیلنا جانتے ہو تو beginner select کر کے confirm پہ click کرنا ہے تھوڑا بہت کھیلنا جانتے ہو تو intermediate select کرنا ہے اگر آپ pro player ہو تو یہاں پہ ff veteran select کرنا ہے اور confirm پہ click کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ nickname create کرنے کا option آ جائے گا تو یہاں پہ کچھ randomly nickname دیکھنے کو مل جائے گا تو اس کو اگر آپ رکھنا چاہتے ہو تو اپ let's go پہ click کر سکتے ہو اگر آپ اپنے نام سے free file پہ id بنانا چاہتے ہو تو یہاں پہ آپ کو اپنا نام enter کر let's go پہ click کرنا ہے اگر آپ کے نام سے nickname available ہوگا تو آپ id create ہو جائے گا اگر nickname available نہیں ہوگا تو یہاں پہ دیکھے گا this nickname is not available اور اگر اگر اس کو use کرنا چاہتے ہو تو let's go پہ click کر سکتے ہو یا پھر یا پھر play store پہ اور بھی کافی سارا application مل جائے گا کوئی application download کر سکتے ہو اس کو اگر download کر نا چاہتے ہو download کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ type here paste click کر کے جس نام سے آپ اپنے نام کو stylist کرنا چاہتے ہو اس کو enter کر نا ہے اور لیفٹ سائیڈ میں جو اسٹائل use کرنا چاہتے ہو اس کو یہاں پہ select کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنا نام کو پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنا پیسٹ کرنا دینا پیسٹ کر دینا ہے اور let's go پہ کلک کر نا ہے اگر آپ کے نام سے stylist name available ہوگا تو یہاں پہ ID create ہو جائے گا اگر آپ کو کھیل نہ چاہتے ہو تو کھیل سکتے ہو اگر آپ بلکل بھی کھیل نہ جانتے ہو تو ٹرین گی کو یہاں پہ کھیل سکتے ہو کیسے فری فیر کھیلتے ہیں اگر آپ کھیل سکتے ہو اگر لائک 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 موسیقی